بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم جی ٹی ٹو ڈبل ون کا لیکچر نمبر تھری سٹارٹ کرتے ہیں بزنس آرگنیزیشن اینڈ سول پروپرائیٹرشپ یہ بسیکلی ہمارا جو لیکچر ہے لیکچر نمبر تھری یہ تھوڑا سا لیندھ ہی ہونے والا ہے پر اتنا بھی نہیں کہ آپ بور ہو جائیں یہ بہت امپورٹن چیپٹر ہے کہ اس کے اندر ہمیں بیسک بزنس کی جو ٹائپس ہوتی ہیں اور گروپنگ ہوتی ہے اس کے بارے میں پتا چلے گا کہ کس کس قسم کا بزنس ہم سٹارٹ کر سکتے ہیں کیسے سٹارٹ کر سکتے ہیں یہ صرف اس ہم لیسن کے طور پر نہیں ہے اگر جنرل آپ بزنس کا ایک بزنس مائنڈڈ پرسن ہے تو یہ آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہونے والا ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بزنس آرگنیزیشن این ایکٹ آف گروپنگ ایکٹیویٹی انٹو افیکٹیو کوپریشن ٹھیک ہے to obtain the objective of the business objective of business کیا ہوتا ہے basically profit کمانا یعنی کہ گروپ بنا لینا لوگوں کے یا پھر اکیلے اور کوئی ایسا کام کرنا جس سے ان کو profit ہو جائے پیسہ کمانے وہ وہ basically ہوتا ہے بزنس آرگنیزیشن یا گروپنگ کلاتا ہے ٹھیک ہے تو scope of business organization کیا ہے scope of business organization can be defined as under scope of business organization کتنی ہیں basicly soul proprietorship ہوتی ہے یعنی کہ اکیلا partnership ہوتی ہے یعنی کہ دو بندے joint stock company یعنی کہ مختلف shares holder ہو گئے جیسے کہ ایک مالک کو یور ہے اور share آپ نے خرید لیا ہے تو آپ بھی اس کے کہنے کو مالک بن گئے ہیں cooperative society آ جاتا ہے جو کہ مختلف لوگ جو ہیں وہ مل کے ایک business کو start کر لیتے ہیں جس کا main مقصد welfare کا ہوتا ہے combination combination یعنی کہ اپنی monopoly کو قائم رکھنے کے لیے مختلف organization جو ہیں وہ combine ہو جاتی ہیں اور ایک ہی مقصد کے لیے کس مقصد کے لیے پیسہ کمانے کے لیے تو وہ combination کلاتا ہے بیسے کے لیے چلیے سب کو ایک بار ہم پڑھتے ہیں تو اسے آپ کا زیادہ concept clear ہوگا soul proprietorship کیا ہوتی ہے it is the simplest form of business organization یہ بالکل simplest form ہوتی ہے اس میں جو ہے ایک ہی بندہ ہوتا ہے جو کہ business شروع کر سکتا ہے آپ میں یا کوئی پی جو ہے وہ start کر سکتا ہے business ٹھیک ہے ایک ہی بندہ business start کرے اور منافع کمائے وہ basically soul proprietorship ہوتی ہے soul proprietorship oldest form ہے basically اس کے کچھ features ہیں features کیا ہیں ان پہ نظر دھڑاتے ہیں کہ easy formation ہم easily جو ہے نا وہ اس کو business کو start کر سکتے ہیں formation اس کی easily ہو سکتی ہے unlimited liability اکیلے آپ ہی ہیں تو آپ کی liability unlimited ہوگی ownership ہوتی ہے کہ آپ کا business ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرا business ہے at least ownership آپ کی ہوگی profit جو ہے maximum profit یا 100% profit جو ہے نا وہ آپ کو ملے گا اس کا آپ اس کو میں profit میں کسی کو حصے دار نہیں یعنی کہ profit کسی آپ اور کو نہیں دے سکتے کیونکہ آپ کا business ہے تو profit سارا آپ کو ملے گا management اس کی آپ کے آپ کے ہاتھ میں آپ جیسے چاہیں اس کو manage کر لیں ٹھیک اس کے بعد easy solution یعنی کہ آپ easily اس business کو اگر آپ تھک گئے ہیں اس business سے آپ ہار مانتے ہیں یا پھر آپ کو یور business start کرنا چاہتے ہیں تو آپ easily اس business کو ختم کر کے دوسرا start کر سکتے ہیں اس کے بعد آجاتا partnership partnership جو ہے و according to partnership at 1932 ٹھیک ہے تو یہ act یاد رکھئے گا کہ partnership جو ہے وہ کس کے تحت register کیا جاتا ہے و ایک partnership at 1932 partnership بیسی کے لیے ہوتا ہے دو بندے یا دو سے زیادہ بندے مل کے کوئی ایک بزنس start کر لیں لیکن ایک limit بھی ہے اس کے اندر given کہ ordinary business partnership میں بیس بندوں سے زیادہ نہ ہو ٹھیک ہے اور اگر بینکنگ کا بزنس ہے تو وہ دس بندوں سے زیادہ نہ ہو تو یہ limit یاد رکھی گا partnership کی partnership means lawful business owned by two اور more person بزنس ٹھیک ہو گیا یہ lawful business ہوتا ہے کہ دو اور یا دو سے زیادہ بندے مل کے اس business کو start کر لیتے ہیں اس کے ہم feature دیکھتے ہیں کہ feature گیا اس میں legal entity بھائی ہو گا unlimited liability جب دو ہی بندے ہیں تو liability اس کی بڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے transfer of rights جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں اس کے اندر management management دو بندے ہیں دونوں مل کے آپس میں لین کر کے تو manage جیسے چاہیں وہ چلا سکتے ہیں number of partners number of partners کا مطلب یہاں وہی ہے کہ ordinary business میں 20 سے کم ہو اور جو banking کا business ہے اس میں 10 سے کم ہو یا 10 ہوں maximum limit اس کے بعد آجاتی ہے joint stock company joint stock company کیا ہوتی ہے جوائن stock company کا مطلب ہے بیس کے honor کوئی اور ہے business کوئی اور ہے چلا کوئی اور رہا ہے ابھی آپ کو سمجھ نہیں لگی ہوگی آپ website پہ جائیں کسی پہ share خرید دیں ٹھیک ہے share خرید رہی ہوں گے تو آپ بھی اس چیز کے مالک ہو جائیں گے آپ کسی website پہ جائیں اور کوک شیر خرید لیں ٹھیک ہے کوک آپ شیر خرید دیں گے کوکا کولا ٹھیک ہے یا پھر وہ آپ نے product physically نہیں دیکھی ٹھیک ہے physically آپ نے product نہیں دیکھی یہ سارا کام چل رہا ہوتا ہے بسی شیر پہ ٹھیک ہے یہ بہت بڑا بزنس ہوتا ہے اور شیر وغیرہ کلیم کیا جاتے ہیں اور شیر وغیرہ کے اوپر آپ خرید اور اس کے honor بن جاتے ہیں اس کے جو ہیں فیچر ہم دیکھ لیتے کیا ہوتا ہے creation of law یعنی کہ یہ law full ہے یہ بزنس جو ہے یہ create کیا جاتا ہے law کے اوپر اس میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو یعنی کہ یہ بزنس آپ dissolve نہیں کر سکتے چاہے جتنے مرضی آپ اس کے بڑے honor کیوں نہ ہو جائیں ٹھیک ہو گئے سیپریڈ لیگل انٹیٹی ہوتی ہے اس کی اپنی اس کے لیمیٹی لائی بیلٹی کیونکہ نمبر آف جو بہت زیادہ اس کے پارٹنرز وغیرہ ہوتے ہیں اور لوگ بہت زیادہ شیئر ہولڈر ہوتے ہیں تو اس لیے اس کی لیمیٹی لائی بیلٹی ہوتی ہے یعنی کہ آپ اپنے شیئر کو بیش سکتے ہیں کسی کو دے سکتے ہیں میمبر جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں کامن سیل ہوتی ہے سب کا ایک ہی مقصد ہے پرافٹ حاصل کرنا کپریٹی سوسائیٹی کپریٹی سوسائیٹی ہوتا بیسی کلی یہ تھوڑا سا پارٹنرشپ سے ملتا جلتا ہے لیکن اس میں مین ڈیفرنس یہ آتا ہے کہ یہ لوگوں کی ویل فیر کے لیے بزنس سٹارٹ کیا جاتا ہے اور پارٹنرشپ کبھی بھی لوگوں کی ویل فیر کے لیے سٹارٹ نہیں کیا جاتا کپریٹی سوسائیٹی کپریٹی سوسائیٹی کپریٹی کپریٹی ایکشن آف پرسن ویلنٹری یونائیٹ فار یوٹیلائزیشن آف یعنی کہ جو لوگ ہوتے ہیں جو خود سے اس بزنس میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ اس بزنس میں اس بزنس کو جوائن کر لیتے ہیں اور ایکوالی ڈسٹیبیوشن کے بعد پیسوں کے بعد جیسے کہ میں آپ کو اگزیمپل دیتا ہوں کہ چیپا دس بیس جو ہے وہ کراچی میں رن کر رہی ہے وہ کچھ لوگوں نے مل کے جو ہے نا اکٹھے پیسے ڈال کر وہ بزنس ٹارٹ کی ہے وہ بیسی لوگ اس کے اندر ایڈ ہو رہے ہیں تو ایسی ارگنائزیشن یہ اس سے مختلف بھی ہو سکتی ہیں یہ جو ارگنائزیشن بنتی ہے یہ بیسی کوپریٹیو سوسائٹی ہوتی ہے پروٹیکشن آف میوچال انٹریسٹ ہوتا ہے لیمیٹیڈ لائیبیلٹی کیونکہ نمبر آف پارٹنرز زیادہ ہوتے ہیں ایکوال کیپیٹل کو انویسٹ کریں گے یعنی کہ اگر دس بندے مل کے بیس بندے چالیس بندے مل کے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں یہ تو سب ایکوالی پیسہ لگائیں گے اور اس بزنس کو سٹارٹ کریں گے اس کے بعد آجاتا ہے کمبینیشن کمبینیشن کیا ہوتا ہے جب کوئی بھی فرم وغیرہ جو کے منوپلی کے اندر چل رہی ہوتی ہے جیسے کہ ایک آج جو پچھلے کچھ ڈیس کے اندر کرونا کا بہت زیادہ زور تھا تو سینیٹائزر کمپنی جو تھی وہ بیسی کچھ لیمیٹیڈ کمپنی تھی جو کہ رن کر رہی تھی سٹارٹ میں لیکن آہستہ آہستہ بہت زیادہ آگئی سول پروپرائٹر شپ میں آپ لے سکتے ہیں کمبینیشن 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 ہوتا ہے بیسی کلی جب منوپلیسٹ جو فرمز وغیرہ ہوتی ہیں وہ گیٹ ٹوگیدر کر لیتی ہیں وہ مل جاتی ہیں دو یا دو سے زیادہ فرم ٹوگیدر ہو جاتی ہیں اور پروفیٹ میکسیمم کرتی ہیں اس کو کہتے ہیں کمبینیشن ٹھیک ہے ان کا مین فیچرز کیا ہوتے ہیں کہ ایکانومی ان پروڈیکشن یعنی میکسیمم جو ایکانومی وہ پروڈیکشن میں پروڈیوس میکسیمم کریں اور ایفیکٹیو منیجمنٹ ہو جائے ان کی ڈویجن آف لیبر ہو جاتی ہے یعنی کہ دو اگر کمپنی جوائن کر رہے ہیں ایک کے پاس کم لیبر ہیں دوسرے کے پاس زیادہ ہیں تو ایکولی ڈیسٹریبورٹ ہوگئے تو ڈویجن آف لیبر ہو جاتی ہے دسٹرکٹیو کمپیٹیشن ہو جاتا ہے یعنی کہ ان کے درمیان کمپیٹیشن ختم ہو جاتا ہے وہ دونوں ایک کامن سیل کامن کور کامن ویلیوز یک کامن فیوچر کامن آپ لے لیں کہ ہر چیز کامن ان کے اندر ہو جاتی ہے کہ پرافیٹ انہوں نے کرنا ہے تو ایکولی ڈیسٹریبورٹ ہوگا کامن ہو جائے گا سب میں امپورٹنس آف بزنس ایک مسئلہ ہو جاتا اگر آپ سول پروپرائٹرشپ ہوئے ایک ہی بندہ بزنس چلا رہا ہے تو اس کے لئے مارکیٹنگ کرنا اور ڈیسٹریبیوشن کرنا وہ تھوڑا سا ڈیفیقل ہو جائے گا وہ اپنی دکان کو بند کرے گا پھر جا گر ڈیسٹریبیوٹ کرے گا تو یہ ڈیسٹریبیوشن کا مسئلہ حال ہو جاتا ہے دوسرا مسئلہ کون سا حال ہوتا ہے ایمپورٹنس کیا ہے کہ یہ ہم بزنس سٹارٹ کریں یعنی گروپنگ کریں پارٹنرشپ کریں یا کچھ بھی کریں اس کی ایمپورٹنس کیا ہے ہم وہ پڑھ رہے ہیں فیڈبیک ہمارے پاس آ جاتی ہے کہ ہم ڈیسٹریبیوشن لے سکتے ہیں کہ لوگوں کی فیڈبیک سے کیا ان کو پسند آ رہا ہے ہمارا پروڈکٹ یا نہیں اگر زیادہ پسند آ رہا ہے زیادہ کنزیوم ہو رہا ہے تو ہم وہ زیادہ پروڈیوز کریں گے اگر لوگ پسند نہیں کر رہے تو ہم فیڈبیک مل جائے گے تو لوگوں کے اندر ڈیسٹریبیوٹ ہو جائیں گی اور کوئی بھی بندہ فراڈ نہیں لگا سکے گا یعنی کہ ٹھیک ہے اور ایرر وہ بھی کم ہو جائیں گے چانس ایرر کم ہو جائیں گے اور فراڈ آر ریڈیوز مینیمم کاسٹ ہو جائے گی کیونکہ میکسیمم لوگ اس کے اندر انوال میں مینیمم ویسٹیج ہو جائے گی یعنی کہ جب میکسیمم لوگوں نے وہ چیز پروڈیوز کروانی ہے میکسیمم لوگوں نے مل کے وہ چیز پروڈیوز کروانی ہے تو را میٹیریل ہم جو خرید دیں گے اس کو میکسیمم یوٹیلائز کریں گے پروڈکٹ گروت یعنی بیزنیس آرگنیزیشن میک ایزی ٹو ٹیک ڈیسی ٹھیک ہو گیا ریک اگر پروڈیوز جلدی سے ہم ٹیکل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہماری کم ہو جاتی ہے کیونکہ جب اب دس پرو دس کوانٹیٹی پروڈیوز کروگی آپ کی پروڈ کچھ اور ہوگی لیکن اگر آپ سو کوانٹیٹی پروڈیوز کرے گی تو آپ کی کس ڈیفرنٹ ہوگی ٹھیک ہوگیا سکریٹ ارین فنکشن یعنی کہ آپ اکیلے نہیں رن کر رہے ہوتے آپ کے ساتھ کوئی نا کوئی سیکٹری جو ہے وہ ایکٹ کر رہا ہوتا ہے یا پھر آپ کسی ترانسپورٹیشن کا مسئلہ جو ہے وہ تو ہے یہ ہے ایٹ 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 گائیڈ سا بزنس مین ترانسپورٹ ہی شوڈ یوٹیلائز تو انکریز سیلز والیم آف پروڈکٹ ٹھیک ہے ٹرانسپورٹ کون سی یوز کرے کہ جو سیلز اور والیم آف پروڈکٹ جو ہے وہ انکریز ہو جائے اس کے بعد آجاتی ہے پری ریکوزیٹ بزنس بزنس کی پری ریکوزیٹ کیا ہیں سیلیکشن آجاتی ہے کہ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ سیلیکشن کہ آپ نے کون سا بزنس چوز کرنے بزنس کی چوائیس ہی بڑی میٹر کرتی ہے اس کے بعد فیزی ریپورٹ یعنی فیکٹ اینڈ فگر اس کے تلاش کریں کہ پری بیس لی وہ کتنا پروڈیوس ہوا وہ کتنا سیل ہوا اور اس پہ مارجنل ریٹ آف ریٹن کیا رہا ہے نیچر آف بزنس یعنی کہ وہ کس نیچر کا بزنس ہے ٹھیک ایمانڈ آف پروڈکٹ اس کی ڈیمانڈ کون سی ہے ان الاسٹی کا مطلب ہوتا ہے تو اگر پرائیس ہائی کریں تو اس کی ڈیمانڈ پہ اتنا فرق نہیں پڑتا اور الاسٹی کا مطلب ہوتا ہے تو اس کی ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے اگر وہ ان الاسٹی ہے تو سکس کے زیادہ چانس ہوتے ہیں اگر پروڈکٹ جائے وہ ایرائگولر سیزنل اینڈ انسرٹین ہو یعنی کہ سیزن پہ ڈیمانڈ جیسے آئیس کریم کا بزنس ہے وہ سیزن پہ ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے اگر وہ ہوں تو ان کی چانس جائے وہ کم ہوتے ہیں اس لیے وہ کم سٹارٹ کریں آپ سائز آف بزنس بزنس کا اپنے سائز کتنا رکھ رہے آپ نے چھوٹی فرم بنانی ہے بڑی فرم بنانی ہے یا آپ نے کسی گاؤں کو پروڈیوس کر کے دینا ہے کسی سیٹی کے لیے رکھ 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 کنٹری کے لیے یا انٹرنیشنل سائز آف بزنس سٹارٹ کرنے را میٹیریل چیپ لیبر یعنی کہ ایسی جگہ چوز کریں جہاں پہ را میٹیریل چیپ لیبر اور ٹرانسپورٹیشن فسیلیٹی آویلیبل ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد گورنمنٹ پولیسیز گورنمنٹ پولیسیز کو لازمی مدد نظر رکھنا ہے کیونکہ کچھ ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ ٹیکس فری زون سکلاتے ہیں وہاں پہ ٹیکس نہیں پی کرنا پڑتا وہاں پہ بزنس سٹارٹ کرنے پہ اور کچھ ایسی پٹیکلر بزنس ہے جن پہ لون ملتا ہے وہ سود سے بغیر آپ کو پی کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آویلیبلیٹی آف را میٹیریل آپ نے یہ مدے نظر رکھ لینا ہے کہ جو بھی آپ بزنس سٹارٹ کرنے لگے ہیں تو اس کا را میٹیریل جو وہ پاکستان سے مل جائے گا یا پھر انڈیا سے جس کنٹری سے آپ بزنس سٹارٹ کرنے لگے ہیں اسی کنٹری میں مل جائے گا یا آپ کو امپورٹ کرنا پڑے گا اگر امپورٹ کرنا پڑے گا تو پھر پر 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 محل مشین کو ایسی دیکھ لینا ہے جو مشین ہیں وہ نیو آپ کو اسی کنٹری سے مل جائیں گی آپ کو امپورٹ کرنی پڑے گی اس کے بعد لیبر کے پاس اس بزنس کے لیے سکل لیبر آویلیبل ہے کے نہیں means آف ٹرانس پوٹیشن یعنی کہ ٹرانس پوٹیشن آپ کی کیسی ہے کس قسم کی ٹرانس پوٹیشن آپ یوز کریں گے پاور ریسورس جہاں بھی آپ بزنس سٹارٹ کرنے رہے ہیں یہ ریسورس آویلیبل ہیں کے نہیں ہائرنگ ایمپلائیس بزنس مست ہائر ایفیشن ایمپلائیس بزنس 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 مست بی گیون بزنس پرائیس 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 آپ سٹارٹ میں لو رکھ نی ہیں اس کے باد چاہیے آپ ہائی کر دیں لیکن ایک بار اپنے نام بنان آنے اس کے باد جاتے فنکشن بزنس 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 سٹارٹ کرنے لگے تو ہم نے کچھ نہ کچھ پروڈیوس ہی کرنے اس کے بعد آجاتا سیل ہم نے سیل ہی کرنے کیش سیل کر سکتے یا پھر کریڈیٹ سیل آجاتا ہے یہ دو ٹائپ ساتی ہیں سیل کی اس کے بعد فائنانس ایٹ اس کے اندر لگا سکتے ہیں بزنس میں دو طرح سے یا تو اپنا پیسے لگا دیں یا پھر آپ جو ہے ادھار لے کے لگا دیں منجمنٹ فنکشن آجاتا ہے to two things efficiently and effectively is known as management ٹھیک ہوگے اف effectively اور efficiently کام کے کرنے کو بیسی کلی منجمنٹ مینجمنٹ also پروائی ڈیریکشن فال آل سوڈی نیٹس ٹھیک ہوگیا انویشن یعنی اندہ نیو ارا کمپیٹیشن فاردہ آپ نے ایسا بزنس جو ہے وہ سٹارٹ کیا اس کا فنکشن بیسی کے لی ہون چاہیے انویشن نئی چیز آپ پروڈیوز کریں کیونکہ کمپیٹیشن اتنا بڑھ گیا ہر چیز میں کہ لوگ جو ہیں وہ آپ کو رہنے نہیں دیں گے اگر آپ کی نئی چیز ہوگی تو وہ آپ بیسٹ لے کر چل سکیں گے اکاونٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ نے بزنس ایکٹیوٹیز کو ریکارڈ میں رکھ نے اس کے بعد مارکیٹنگ مارکیٹنگ بیسکلی ہوتا ہے گوڈز اینڈ یہ بھی ایک لاسٹ فنکشن لاسٹ بٹ نوٹ لیسٹ فنکشن ہے مارکیٹنگ یعنی کہ جب آپ کا پروڈکٹ تیار ہو گیا تو آپ نے اس کے بعد اس کو مارکیٹنگ کے ذریعے لوگوں تک پہنچانے پروڈکٹ کو پروڈکشن سے کنزمشن تک لے جانے کا عمل مارکیٹنگ ہے بیسکلی لاسٹ ون اس کے بعد آجاتا ہے کہ جب مارکیٹنگ آپ کی ہو جائے آپ لوگوں میں سیل کر دیں تو اس کے بعد آپ نے کو امپروو کرنا کیونکہ اچھی کوالٹی والا جو ہے آپ کو زیادہ ان کر کے دے گا موٹیویشن بہت ضروری ہوتی ہے ورکرز کی کیونکہ اگر وہ موٹیویٹڈ ہوں گے تو وہ میکسیمم پروڈیوز کر سکیں گے ریسرچ ریسرچ ہر وقت جاری رہنی چاہیے کیونکہ ریسرچ کے ذریعے آپ اپنی کوالٹی اور سرویس جو کر رہے ہیں وہ میکسیمم کر سکیں گے اور اس کی ایفیشنسی کو بہتر کر سکیں گے پبلک ریلیشن اچھے ہو جاتے ہیں کہ فرینڈلی ریلیشن وید پبلک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ یہ ہونے چاہیے یا ہو جاتے ہیں ان دس وی سیلز والیوم اگر اچھے ہوں گے تو آپ کا جو سیلز والیوم وہ ہو جائے گا مو پھٹ لوگوں سے لوگ سامان نہیں خرید تے سول پروپرائیٹر شیپ سول پروپرائیٹر شیپ اینڈ اٹس کریکٹریسٹک سول پروپرائیٹر شیپ بیسی کلی ایک سنگل بندہ جو کس لارا بزنس کو یہ ڈیفی نیشن ہیں کہ ایک بندہ جو بزنس کو کرے اور سارا کا سارا منافق کمالے اس کو کہتے ہیں سول پروپرائیٹر شیپ کریکٹریسٹک اس کی آجاتی ہیں کہ کپیٹل سول پروپرائیٹر شیپ دا کپیٹل نارملی پروائیڈ بائی دا آنر ہمسیل یعنی کہ آنر خود وہ جو اینہ کپیٹل کو دے رہا ہوتا پیسہ دے رہا ہوتا ہے ایزی لی جو اینہ ڈیسول ہو سکتا ہے ایزی لی ٹرانسفر ری بل ہے ایکشن فریڈم لی جو بھی چاہے وہ کر سکتا ہے فارمیشن ایزی ہے ایزی فارم ہو سکتا ہے لیگل انٹیٹی جو ہے وہ اس کی ہے لیگل انٹیٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ لیگل آپ کا ریجیسٹر نہیں ہے لیگل ریجیسٹر نہیں ہوتا لیگل ریسٹرکشن اس کے اوپر کوئی نہیں ہوتی کیونکہ وہ لیگل انٹیٹی میں یا پھر جو ہے لیگل ریجیسٹر نہیں ہوتا لیمیٹی لائف ہوتی ہے کیونکہ ایک بندے کے مرنے کے ساتھ اس کا بزنس بھی ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے مینجمنٹ ان سول پروپرائٹیشپ مینجمنٹ کا سارا کنٹرول جو ہے وہ اکیلے بندے کے پاس ہوتا ہے پرافیٹ سارا ایک بندہ لے رہا ہوتا ہے سائز اس کا سمال ہی ہوتا کیونکہ ایک بندے کے حد میں سمال بزنس رن کر سکتا ہے سکس او بزنس جو ہے وہ توٹلی ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے ابیلیٹی آف سول آنر یعنی کہ جو مالک ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے سکیر سی یعنی کہ سکریسی بیسیکلی جو سکریسی ہے وہ ایک ہی بندے کے پاس ہے اور اس کے بزنس کی سکریسی وہ محفوظ رہتی ہے کیونکہ ایک ہی بندہ ہے اس کی لیابیلٹی کو کیا فرق بڑے گا ایڈوانٹیج آف سول پروپرائیٹر شپ ایڈوانٹیج جس کیا ہیں کونٹیکٹیڈ ویڈ کسٹمر یعنی کہ وہ خود کسٹمر کے ساتھ ڈیل کرتا یعنی کہ جتنے بھی اس کے اگر کوئی ورکر کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا ڈیریکٹ ریلیشن ہوتا ہے کیونکہ سمال بزنیس جو ہوتا ہے اس کے بعد اس کی ایزی فارمیشن ہوتی ہے اس لیے یہ خصوصیت ہے ایزی لی آپ ڈیسول کر سکتے ہیں یہ بھی خصوصیت ہے ایزی لی آپ اس کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں کسی دوسرے بندے کو دے سکتے ہیں انٹائر پرافیٹ آپ کا اپنا ہوتا ہے انٹائر کنٹرول آپ کا اپنا ہوتا ہے فلیکسی بلیٹی ہوتی آپ جب چاہیں کچھ چینجنگ لانا چاہیں ہوتی ہوتی آپ کی پینڈ کر رہی ہوتی آپ کی اپنی ہے انڈی پینڈنس ہوتی ہے ازادی جو چاہیں وہ کریں پرسنل سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ میں نے جو بھی کام کیا جو بھی حاصل کیا وہ میں نے خود کیا پرسنل سیٹسفیکشن آپ کو میر رہی ہوتی ہے پرائیم کریڈٹ سٹینڈنگ یعنی جتنا بھی کریڈٹ ہوتا ہے وہ آپ کے پاس ہی آرہ ہوتا ہے کیونکہ آپ اکیلے ہیں کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پرسنل انٹرس جو ہے وہ آپ کا اپنا ہے جتنا بھی ہو سیونگ ان انٹرس اور باروئنگ کیاپیٹل یعنی کیونکہ آپ نے کوئی لیگل یہ ریجسٹر نہیں ہوتا بزنس تو لیگل ایکس پینس بھی بچ رہے ہوتے ہیں آپ کو منیجمنٹ ایکس پینس یعنی کہ آپ خود ہی اس بزنس کو رن کر رہے تو کسی بندے کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے ایزا منیجر یا پھر منیجمنٹ کے لیے تو منیجمنٹ بھی پیسے بھی بچ رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ لیگل ریجسٹر نہیں ہوتا تو اس لیے ٹیکس وغیرہ کے پیسے بھی آپ کو بچ رہے ہوتے ہیں یا ٹیکس ریڈ جو آپ کی انکم ٹیکس ہے وہ بہت لوگ لگتا ہے آپ کو کیونکہ آپ اکیلے ہیں سکریس چیز یہ ہے کہ کانٹینیوٹی دا کانٹینیوٹی آف سول پروپریٹی چیپ ڈیپینڈ 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 ڈا ہیلت یعنی کہ آپ کی ہیلت خراب ہو گئی ہے آپ بیمار ہو گئے ہیں تو آپ دکان پر یا اپنے بزنس پر نہیں جائیں گے کانٹینیوٹی نہیں رہے گی چانس آف راڈ ہوتے ہیں کیونکہ آپ اکیلے کیا کیا کر رہے ہیں آپ جو ہے اپنے گراہکوں کو دیکھیں یا پھر آپ مینیج کریں یا آپ ریٹن میں ریکار لے کر آئیں تو اس کی وجہ سے فراڈ کے چانس ہو جاتے ہیں ایک سپینشن ڈیفیکلٹی یعنی کہ آپ بہت آپ کے لئے ڈیفیکلٹی ہوتی ہے کہ آپ اپنے بزنس کو ایک سپینڈ کریں آپ لیک آف ایڈویٹائزمنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے لیک آف کیٹل ہوتا ہے پیسے کم ہوتا ہے آپ کے پاس لیک آف انسپیکشن آڈٹ آپ سیل میننگ کریں گے یا آپ جو ہے گراہکی گراہکوں کو سنبھال لیں گے یا پھر آپ آڈٹ وغیرہ کریں گے ٹھیک ہے انسپیکشن کریں گے اپنے پرادکٹ کی لیک آف انوویشن یعنی کہ آپ کوئی نیا پرادکٹ نئی جدت جو ہے وہ ان کا کانفیڈنس لو ہوتا ہے سول پروپرائیٹرشپ پہ لیک آف سکل پرسن کم ہوتے ہیں مینجمنٹ جو ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے ایک بندے کے لیے ہر چیز کو مینج کرنا یعنی کہ اس کی جو صحت ہے اس پہ بہت اثر کرتا ہے کیونکہ سارے کام وہ خود کر رہا ہوتا ہے not durable نہیں ہوتا یہ چیز ٹھیک ہے permanent existence in this type of business there is a need of permanent existence of a businessman in case of absence from business one new days few days may become the cause of laws ٹھیک ہے آپ کو permanently اس شاہر پہ یا اس پلیس پہ یا اپنے بزنس پہ اویلیبل ہونا ضروری ہے کیونکہ اگر آپ کچھ دن کے لیے یا کچھ وقت کے لیے بھی جائیں گے تو وہ آپ کو لاز ہوگا رسک آف کیر لیس ڈرائنگ یعنی انسول پروپریٹیشیف آنر ہیمسیل فیزا بوس دیر نو کوئیسن آن در ڈیسی آف ایکشن یعنی رہے کر رہے تو خود ہی بوس ہے کوئی اس کے پر کوئی نہیں کرے گا خود ہی کرے گا تو اس پہ جو ہے نا وہ کیر لیس نیس چاہے وہ آسکتی ہے رسک آف لاؤس یعنی کہ ان کے سول پروپریٹیشیپ سنگل پرسن بیرز آل لاؤس یعنی کلیم یعنی کہ اگر اس کو لاؤس وغیرہ ہوتا ہے تو وہ اپنی جائداد وغیرہ بیچ کے اس لاؤس کو پورا کرتا ہے اس کے بعد آجاتا ہے پارٹنرشپ پارٹنرشپ بیسی دو یا دو سے زیادہ بندوں کا مل کے کوئی ایک بزنس سٹارٹ کرنے آرڈنری یہ آگیا ابھی جو میں آپ سٹارٹ میں بتا تھا پارٹنرشپ کا آرڈنری بزنس ہے وہ نوٹ اکسی ٹونٹی اور بینکنگ بزنس ہے وہ نوٹ اکسی ٹین ٹھیک ہو گیا اس کی ڈیفنیشن بغیرہ آپ دیکھ لیجیے گا کریکٹریسٹک دا مین کریکٹریسٹک پارٹنرشپ می بھی نیریٹی اگریمنٹ ہوتا ہے دونوں کے درمیان لیگل اگریمنٹ سرام وغیرہ لکھا جاتا ہے جو کے ریٹن یا پھر روال ہوتا ہے میکسیم ریٹن جو ہے وہ بیس رہتا ہے آرڈیٹ جو ہے وہ ہوتا رہتا ہے پارٹنرشپ is نوٹ ریجیسٹر ایٹ 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 نوٹ ٹھیک ہو گیا یہ پارٹنرشپ میں جو بیسنس آٹ کیا جاتا یہ بھی ریجیسٹر نہیں ہوتا ایجنٹ ان پارٹنرشپ ایوری پارٹنر ایکس ایجنٹ ایجنٹ آف اینا ایدر پارٹنر بیزنس پارٹنرشپ بیزنس یونٹ اینڈ بیزنس ایس آلویز فور پرافٹ یعنی ہمیشہ پیسہ کمانے کے لیے یہ جو ہے وہ پارٹنرشپ ہوتی ہے دوست یا دوست سے زیادہ لوگ جب پیسہ کمانے کے لیے جب بیزنس پارٹنرشپ کرتے ہیں تو اس کو ہی پارٹنرشپ کہا جاتا ہے ادر وائز وہ جو ہے آپ کا کچھ اور بھی کلا سکتا ہے کوپریشن کوپریشن ہوتی ہے پارٹنرشپ پارٹنرشپ is a temporary form of بزنس یہ easily ڈسول ہو سکتا ہے لیگل انٹیٹی نہیں ہوتی اس کی کوئی مینجمنٹ جا ہے وہ ان پارٹنرشپ آل پارٹنرشپ can take part of the practicing participate in the activity of business management sometimes only a few person are allowed to manage the business affairs number of partners ordinary business partner not exceed from 120 and banking business not exceed from 10 object only that business is considered as partnership which is established to earn profit جو profit کمانے کے لیے آپ نے business start کی ہے دو یا دو سے زیادہ لوگوں نے مل کے وہ ہی صرف partnership کلاتا ہے partnership act 1932 payment of tax نہیں ہوتا individually پہ ڈوائید ہو جاتا ہے profit or loss distribution ہوتی ہے registration نہیں ہوتی اس business کے relationship جو ہے وہ مضبوط رہتے ہیں یا پھر ایک دوسرے کے ساتھ پارٹنر ہی چلتے ہیں وہ share ہوتے ہیں ان capital کے اندر پیسے کے اندر وہ ایکولی پیسہ لگا کے جو ہے وہ بزنس start کرتے ہیں transfer of right جو ہے وہ نہیں ہو سکتا کر سکتا unlimited liability ہوتی ہے کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ بزنس کو run کر رہے ہوتے ہیں دو یا دو سے زیادہ maximum 20 تو اگر ان کو کوئی loss ہوتا ہے تو سب کی پرابیٹی سیل کر کے تو اس لاز کو فولفل کیا جا سکتا ہے پارٹنر شپ ہوتے ہیں سیمپلیسیٹی انفارمیشن ہوتی ہے سیمپلیسیٹی انڈسل ڈیسولیوشن ہوتی ہے سفیشنٹ کیپیٹل ہوتا ہے ان کے پاس سکلڈ ورکر آ جاتے ہیں سینس آف ریسپونسی بڑھ جاتی ہے سیٹس فیکشن آف پارٹنر ہوتا ہے سکیرسی سکریسی ہوتی ہے کیونکہ دو یا دو سے سیمپلیمنٹ ان کی ختم ہو جاتی ہے ایکسپینشن آف بیزنس بیزنس کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایزی ہوتا ہے ایکسپینشن سول پروپرائٹیشپ میں ایزی نہیں ہوتا اس میں ایزی ہوتا ہے فلیکسی بلیٹی ان کے پاس ہوتی ہے لیان لیان کر کے آپس میں تمام پارٹنر تو وہ فلیکسی بل اس کو کوئی بھی پولیسی کو چینج کر سکتے ہیں ٹیکس فسیلیٹی ایوری پارٹنر پیز ایز اون ٹیکس اوکی پبلی فیکٹرز اس کے اندر یہ انوال ہو جاتا ہے کہ پبلی جو ہے وہ کانفیٹن شو کرتی ہے پارٹنر شیپ بزنس پہ بنسبت کے سول پرائیم کری سٹینڈنگ جو ہے وہ انلیمیٹی ہوتا ہے بینک اس لئے بینک سو وغیرہ جو وہ دیتے ہیں پارٹنر شیپ بزنس کو ٹھیک ہے مائنورٹی پروٹیکشن ہوتی ہے اس کے اندر مورل پرموشن ہوتی ہے یعنی گیٹ پر مورل کریج آف پارٹنر ٹھیک ہے ڈسٹریبیوشن آف ورک ہو جاتا ہے یعنی کہ چار پانچ لوگ مل کے بزنس سٹار رہے ہیں تو ہر بندہ اپنا مختلف کام کر سکتا ہے کمبائنڈ ابیلیٹی ہو جاتی ہے سب لوگوں مل کے ایک کام کر رہے ہیں تو وہ کمبینیشن کے ساتھ میکسیمم آوٹ پوٹ دے گا ایبسنس آف راڈ ہو جاتا ہے اس کے اندر یعنی کہ فراد بہت کم ہوتا ہے کیسے کیونکہ اس کے اندر ہم ریجسٹریشن کرتے رہتے ہیں ریجسٹر کرتے رہتے ہیں جو بھی ہماری پروڈک سیل ہو رہی ہے یا کئی پہ جار ہے تو اس وجہ سے فراد جو ہے وہ اس کے چانسز کم ہو جاتے ہو پوپ سو آپ کو لیکچر اچھا لگا ہوگا میں بھی کافی بول بول کے تھوڑا سا ٹائیڈ ہو گیا ہوں چلیں ہو پوپ سو کے آپ لائک اور سبسکرائب ضرور کریں گے اس وقت کے لیے اللہ حافظ